اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلونجی ایک عمومی دواہ ہے جس کے استعمال پر آدیسہ معصومی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفاہ ہے سوائے موت کے اور یہ تمام عدویات سے بہتر ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بہترین علاج تین طرح کے ہیں پہلا ہجامہ کروانا دوسرا ہے فسد کھلوانا اور تیسرا ہے کلونجی کا استعمال کرنا البتہ اس کے استعمال کی کچھ مختلف شرائط ہے کہ ان شرائط کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مریض اس کو دوا کے نیے سے استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ضرور شفاہ ملے گی سب سے پہلی شرطی ہے کہ اس کو مقصود مقدار میں اور مقصود آداد و شمار کے مطابق استعمال کرنا چاہیے مثال کے طور پر احادیث میں بیان ہوا کہ اس کو مفرد کی صورت میں مثال کے طور پر تین دانے پانچ دانے سات دانے نو دانے یا گیارہ دانے اسی طرح اس کو ہمیشہ مفرد میں استعمال کیا جائے گا جفت اور جوڑے کی صورت میں استعمال نہیں کیا جائے گا البتہ دیگر بعض آدیث میں تعبیر استعمال ہوئے کہ اس کو مقصود وزن کے اعتبار سے یا اس کو مقصود مقدار کے برابر استعمال کرنا چاہیے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو مقصود آداد شمار کے تحت مقصود گنتی کے برابر یا مقصود وزن کے برابر استعمال کرنا چاہیے بغیر وزن کی اور بغیر شمار کیے اگر کوئی اس کو دوا کی نہیں سے استعمال کرے گا تو اس کو شفا حاصل نہیں ہوگی اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ استعمال کرنے والا صاحب ایمان ہو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے پیٹ درد کی شکایت کی آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم ایک گونٹ شہد لو اور اس میں پانچ یا سات دانے کلونجی کے شامل کرو اور پھر اسے پی لو خدا کے حکم سے تم شفایاب ہو جاؤ گے جب رسول خدا کی اس حدیث کو صادق آر محمد علیہ السلام نکل کیا تو آپ کی بارگاہ میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا یبنا رسول اللہ ہم نے اپنے بیماریوں کے لئے اسی طریقے کے مطابق اس کو استعمال کر جس طرح کہ آپ کی جد رسول خدا نے بیان فراما مگر ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہمیں بیماری سے شفا حاصل نہیں ہوئی تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل فقط اور فقط اہل ایمان کو فائدہ دیتا ہے اہل نفاق کو فائدہ نہیں دیتا معلوم ہوتا ہے کہ تم منافق ہو اور رسول خدا کی صداقت پر ایمان نہیں رکھتے اس لئے تم نے اس کو استعمال تو کر لیا لیکن اس کے استعمال استعمال کی کیفیت کا علم ہونا چاہیے مثال کے طور پر اس کو ثابت استعمال کرنا ہے یا اس کو پیس کر استعمال کرنا ہے اس کو ویسے دوا کی صورت میں استعمال کرنا یا اس کو پانی میں شامل کر کے استعمال کرنا اسی طرح ناک میں ڈالنا ہے یا موں میں ڈالنا ہے اس کے بارے میں مختلف طریقے کی ہمارے پاس مقدار آتی ہے تو اس مقدار کا اور اس استعمال کی کیفیت کا جب تک اس کو صحیح طور پر علم نہیں ہوگا اور جب تک صحیح مقدار کا عیم نہیں ہوگا تب تک یہ کلونجی فائدہ بھی نہیں دے گی اور اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا درد کے مقام تک پہنچنا ضروری ہے اگر مریض اس کو جس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے اگر اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے تو کلونجی کا درد کے مقام تک پہنچنا ضروری ہے اس لیے کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ شہد اور کلونجی میں شفا ہے جہاں جہاں بھی یہ پہنچ جائیں یعنی جسم کے جس حصے میں بھی پہنچ جائیں گی یہ اس کو ضرور شفا عطا کریں گی اب ذرا ہم ان بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا علاج ہم کلونجی کے ذریعے کر سکتے ہیں سب سے پہلی بیماری ہے پیٹ کا درد اور پیٹ کی گھڑ گھڑ حدیث میں کہ ایک شخص نے جب پیٹ درد کی شکایت صادق آل محمد علیہ السلام سے کی تو آپ نے اشار فرمایا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم شہد اور کلونجی کا استعمال کیوں نہیں کرتے دوسری بیماری ہے وہ بخار جو کئی روز تک شدت اختیار کر جائے ایک دن ہو جائے دوسرے دن اتر جائے تیسے دن پھر ہو جائے چوتھے دن اتر جائے ایسا بخار جو طویل بھی ہو شدید بھی ہو اور بار بار اس کے اوپر آرز ہو جانے والا ہو حدیث میں ہے کہ جب اس قسم کے بخار کا علاج امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو آپ نے اشار فرمایا کہ شہد اور کلونجی لو اور ان کو تین حصوں میں استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں مبارک ہیں اور یہ تمہارے لیے بابرکت ہیں اور تیسری بیماری ہے پشاب کا رک جانا اگر کسی کو پشاب کے رک جانے کی بیماری آرز ہو تو اس کے لیے بھی کلونجی کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید فائدہ ہے حدیث میں ہے کہ ایک شخص صادق علیہ حمد علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے پشاب مشکل سے آتا ہے آپ نے اشار فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں تم کلونجی کا استعمال کیا کرو گے اور چوتھی بیماری ہے جنون البتہ یہ جنون کے علاوہ جو دیگر بھی کئی دماغی امراض ہیں ان کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور پانچی بیماری ہے آنکھوں کی سرکی اگر کسی کی آنکھیں سرک ہو جائیں تو اس کی سرکی کو دور کرنے کے لیے بھی کلونجی کا استعمال ہے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے میں اسے بخار سردرد آنکھوں کی سرکی پیٹ کے درد بلکہ جسم کے ہر قسم کے درد کے لیے اسے استعمال کرتا ہوں اور خدا مجھے شفا بھی عطا کرتا ہے دعا خالق دعا عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی